شکر اللہ کا پاکستان کے ایٹی لیجن ادارے ہیں امریکہ دنیا کا چیمپین ملک ہے اس نے پاکستان کے ایجنسیوں کو دنیا کا لمبر ون قرار دیا یہ کیوں جو چار پہلے قتل ہوئے ان کے کیوں ابھی تکر پتہ نہ لگ ہے یہ ایک پاکستان کی اوپر عملہ ہے ایک قاتلانہ عملہ ہے یہ بیرنو ملکوں میں پاکستان کی بدنامی ہے یہ بدنامی ہم نہیں انشاءاللہ پاکستان کو بدنام کریں گے ہمیں اس بات کو واضح کریں انشاءاللہ میں نے 22 کروڑ عوام امران خان کو دیکھ رہا ہے میں نے چار گورنمنٹ دیکھے پیپل پالٹی کی نونلی کی جنرل پریز مشرب کی ان تینوں میں نے کوم پر اسی میں نے دیکھا ہے امران خان میں میں نے چار پنجابی بلوچی پٹان سرکائی یہ جتنے دینا چار قوموں کا بات کرتا تھا انسانیت کا بات کرتا تھا جو بھی انسانیت کا بات کرے پاکستان میں اس کو ہر طریقے سے اٹھائیا جاتا ہے مسئلہ یہ ادارہ کیونسپورٹ کرتے کانس کا ادارہ یار میں کیا بولوں میں مظلوم پاکستانی ہوں ادارہ ماشاءاللہ پڑھے لکے لوگ ہیں اتنے تعلیم حصیل کے امریکہ سے ڈگریے لئے ہوئے بہر ملکوں سے ڈگریے لئے ہوئے وہ ان کو بائیدہ سپورٹ کرے کل عمران خان کے پریس کمپریس ختم ہوگی عوام چلے گئے گھر اس وقت رانہ سان اولا کے سب کے بیان آگیا بہت شکریہ بہت شکریہ جیسے کہ ناظرین جیسے کہ مرسا ہوتا ہے سلام علیکم سلام علیکم پہلے تو میں آپ کے لئے ڈیپ لے کے آیا ہوں اپنے موں پہ لگا لیں کیونکہ آپ دکھا رہے ہیں ہاتھ سچ اور آپ کئی دفعہ اپنی راہے بھی ایڈی کرتے ہیں کوئی کہ آپ انسان ہیں انصاف کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پاکستان میں ایک قوت ایسی ہے جو تھوڑی ملوم بھی ہے اور تھوڑی ناملوم بھی ہے جو چاہتی ہے کہ آپ صرف وہ بات کریں جو ہم چاہتے ہیں آپ صرف ان کی حمایت میں بات کریں جن کی حمایت ہم کر رہے ہیں اور ان کی مخالفت کریں جن کی ہم مخالفت کر رہے ہیں اداروں کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہیں کیا مسئلہ اداروں کو سوری سر اداروں کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہیں امران صاحب کو اداریں کیوں نہیں سپورٹ کرتے ہیں نہیں اداروں کا جو کام ہے ان کا کام ہے کہ یہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جمہوری ملک ہے اداروں کا کام ہے کہ جو آئین میں آگیا ہوا ہے وہ آپ اپنا کام کریں اور جو حکومت کا کام ہے حکومت بنانی کس نے ہے وہ وٹوں سے بننی ہے یعنی اگر عوام عمران خانہ ہمت کا اور اگر عوام وٹوں سے نواز شیف یا زرداری کو یا شباز شیف کو الیکٹ کرتی ہے تو آپ اس کو ہنگ دو لیکن اس وقت ہو کیا رہا ہے عوام کھڑی ہے عمران خانہ کی طرف یہ زمینی الیکشن دو ہوئے ہیں ساری عوام نے عمران خانہ کو الیکٹ کی ہے لیکن ایک قوت ہے یعنی گھنڈے ہیں ملوم بھی ہیں نہ ملوم بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم مانو گے اس حکومت کو جو ہم نے مسلط کیا ٹھیک ہے نہیں تھا ہم آپ کا وہ حال کریں گے جو عرشہ شیف کا حال ہم نے کیا ہے تو اس کا پوائنٹ آگیا ابھی ریسینڈلی جو نواز شباز شریف کونفرنس کر رہا تھا تو پتہ کیا کہہ رہا تھا میں جی عوام کا منتخب وزیراعظم شرم نہیں آتی تو میں یہ بات کرتے ہوئے قوام کا منتخب کوئی اور تھا عمران خان تھا اس کو آپ نے ایک دوست دے کے کرپشن کے پیسے سارے یوز کر کے آپ نے ایک منڈی لگائی سیندہ اس میں اس کے بعد لوگوں کو خریدا لوگوں کو ایمان خریدے اپنی قبر گرم کی اپنی قبر خراب کی تو پھر آپ نے کہا کہ میں منتخب یہ بات کرتے ہوئے آپ کو شرمانی چاہیے دیکھیں ابھی ریجیم چینج ہوا ہے ریجیم چینج ہونے کے بعد نقصان کس کو ہوا ہے اور فائدہ کس کو ہوا ہے نقصان ہوا ہے ہم جیسے کو نقصان ہوا ہے میڈل کلاس کلاس کو کیوں آم شرک ہوا ہے جو بھی ایک دیلی ویجز ہے روزگار کمانے والا اس کو ہوا ہے یہ الیٹ اوپر کے جو ٹوپ کے لوگ ہیں نواز شریف نے اپنی بیٹے کو لگا لیا جی سی ایم ابھی وہ شباز حمزہ شباز ککڑی اس کا یا ایسے ہی سی ایم کا سیڑ ختم ہوئی ووٹ آف کونفیڈنس اس کا فیل ہوا اس نے کہا بھی نہیں وہ سیدھا لندہ چلا گیا مریم نواز شرم نہیں آتی کہ ایک چھوٹی سرجری کا نام لیتے ہوئے تم کہتی کہ بڑے سرجری کے لیے ایک چھوٹی سر